ٹین این ٹی وی کی بیندل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عزمہ عارف کیانیٹا کی وفاقی حکومت دو ہزار پچیس میں پانچ لاکھ افراد کو لانے کے حدف کے ساتھ کیانیٹا میں داخل ہونے والے تاریکین وطن کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافے کا منصوبہ بنا رہی ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیانیٹا کی وفاقی حکومت دو ہزار پچیس میں پانچ لاکھ افراد کو لانے کے حدف کے ساتھ کیانیٹا میں داخل ہونے والے تاریکین وطن کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافے کا منصوبہ بنا رہی ہے ایمیگریشن کے وزید شان فریزر نے نئے اہداف کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کیانیٹا کی اقتصادی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے اس اعلان سے پچھلے سال کیانیڈا آنے والے چار لاکھ پانچ ہزار تاریکین وطن اور اگلے سال آنے والے چار لاکھ پینسٹھ ہزار میں نمائع اضافے کا اشارہ ملتا ہے کیانیڈا کی سنتوں کو مزدوروں کی نمائع کمی کا سامنا ہے ملک بھر میں تقریباً دس لاکھ نوکریاں خانی ہیں نئے منصوبے میں تاریکین وطن کی تعداد بڑھانے پر زور دیا گیا ہے جنہیں اگلے تین سالوں میں ان کی کام کی مہارت یا تجربے کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا یہ خبر گزشتہ ماہ جاری ہونے والی مردم شماری کے نئے آداد و شمار کے بعد سامنے آئی ہے کہ تاریکین وطن اور مستقل رہائشی اب عبادی کا 23% ہیں جو کہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے اسٹیٹسٹکس کینیڈا نے کہا کہ حالیہ تاریکین وطن جو 2016 اور 2021 کے درمیان آئے ہیں کینیڈا کی باقی عبادی کے مقابلے آسطن کم عمر ہیں اور کینیڈا کی لیبر مارکٹ میں بہت سی ملازمتیں بھرنے کے لیے اہم ہیں 2016 سے 2021 تک تاریکین وطن نے کینیڈا کی لیبر فورس کی نمو میں اہم حصہ ڈالا حالیہ تاریکین وطن کا ایک بڑا حصہ ان کی کینیڈا کی معیشت میں حصہ ڈالنے کی صلاحیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا مفاقی حکومت نے یہ بھی کہا کہ وہ 2023 میں کینیڈا آنے والے مہاشرین کی تعداد 76000 سے کم کر کے 2025 میں 73000 سے کم کر دے گی کینیڈا کے صوبے کیوبیک کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ تمام عرقین کو نا صرف کیوبیک کے لوگوں سے بلکہ کینگ چارلس سویم سے بھی وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کینیڈا کے صوبے کیوبیک کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے فیصلہ دیا ہے کہ تمام عرقین کو ناسیڈیو کیو بیک کے لوگوں سے بلکہ کنگ چارلیس سوم سے بھی وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا اگر وہ اپنے فرائض انجام دینا چاہتے ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں سارجنٹ ایڈ آمز کے ذریعے نکال دیا جائے گا گزشتہ مہینے پارٹی کے عرقین اسمبلی نے اپنی حلف برداری کی تقریبات کے دوران باکشہ کے لیے حلف شامل نہیں کیا دونوں جماعتوں کے فیصلوں نے ان کی قومی اسمبلی میں خدمات انجام دینے کی اہلیت پر سوالیاں نشان لگا دیا دونوں جماعتیں فرانسوہ لیگو کی حکومت چاہتی ہیں جس کے عرقین مقننہ کی ایک سو پچیس میں سے نوے نشستیں رکھتے ہیں ایک ایسی تحریک یا بالمنظور کرے جو ان کی بہرحال قومی اسمبلی میں بیٹھنے کی حمایت کرے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی کا احترام کرنے والے ایکٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے کیوبیک کا قانون جس میں یہ شرط آئیت کی گئی ہے کہ پارلیمانی کاروائی میں حصہ لینے کے لیے کینیڈا کے سربراہ مملکت اب کینگ چارلیس سوم سے وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا جن ارکان نے حلف نہیں اٹھایا وہ قومی اسمبلی یا اس کی کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتے اگر کوئی شخص اس ممانیت کی تعمیل کرنے سے انکار کرتا ہے تو سارجنٹ ایٹ آمز انہیں نکالنے کا مجاز ہوگا بادشاہ کی وفاداری سے انکاری ارکین کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھ ہی منتخب پارٹی کے ارکان بادشاہ سے حلف نہیں اٹھانے والے تھے چاہے کچھ بھی ہو کیوبیک پارلیمنٹیلینز پر آئیت روائلیٹی ختم ہو گئی ہے یہ اس سال ختم ہو رہی ہے پارٹی کیوبیک کے ارکین کھڑے ہوں گے اور ہار نہیں مانیں گے کیانیڈا میں صحافی ارشد شریف کے قتل کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیانیڈا میں صحافی ارشد شریف کے قتل کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا مزاہرین نے مطالبہ کیا کہ ارشد شریف شہید کی قتل کی غیر جانب دارانہ اور شفاق تحقیقات کرائی جائیں اور قادروں کو کیفرے کردار تک پہنچائے جائیں کینیڈا میں شہید صحافی ارشد شریف کے قتل کے خلاف بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جس میں تحریک انصاف کینیڈا کے عہدداروں اور کارکنوں سمیت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شہید ارشد شریف سے اظہار ایک جہتی کیا مزاہرین کا کہنا تھا کہ ارشد شریف ہمیشہ سچ لوگوں کے سامنے لائے ان کا قتل صحافت کی دنیا کا ناقابل تلافی نقصان ہے ان کا نجر صحافتی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا میسی ساغا میں شہید ارشد شریف کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی کا بھی احتمام کیا گیا شمالی کوریا نے ایک بار پھر میزائل کا تجربہ کر لیا تجربے کے لیے فائر کیا گیا میزائل جنوبی کوریا کی حدود میں گرا تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ شمالی کوریا نے ایک بار پھر میزائل کا تجربہ کر لیا تجربے کے لیے فائر کیا گیا میزائل جنوبی کوریا کی حدود میں گرا میزائل گرنے کے بعد جنوبی کوریا کے حکام نے فضائی حملے کی وارننگ جاری کی اور سائرنٹ چلائے گئے واضح رہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کی وجہ سے کشیدگی کے شکار جزیرہ نمہ شمالی کوریا میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے کل وسیع پیمانے کی فضائی مشکوں کا اعلان کیا تھا شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے مشترکہ فوجی مشکوں کو امریک قبضے کی تیاری قرار دیا اور امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سخت ادابی اختیار کریں گے غرملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے نیا میزائل تجربہ کیا ہے تجرباتی طور پر فائر کیا گیا میزائل شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا میری ٹائم بارڈر عبور کر کے جنوبی کوریا کے علاقے میں گرا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے انیس سو پینٹالیس میں تقسیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب شمالی کوریا کی طرف سے فائر کیا گیا میزائل جنوبی کوریا میں گرا ہے شمالی کوریا کا نیا میزائل مختصر پاسلے تک مار کرنے والا میزائل جنوبی کوریا کی حدود کے ساٹھ کلومیٹر اندر سوکچو شہر میں گرا جس کے باعث علاقے میں فضائی حملے کے علام بچائے گئے جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے میزائل کے جواب میں تین میزائل فائر کیے جنوبی کوریا کے صدر نے شمالی کوریا کے اس اقدام میں سرحدی خلاف ورزی قرار دیا ہے کے فیصلوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے روہ سال کے آہاز سے اب تک 28 میزائل تجربے کر چکی ہے ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر رجب طیب اردگان اناج کی برامد کے مہائدے کی بحالے کے لیے کوشاں ہیں آئندہ دنوں میں روسی اور یوکرینی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کریں گے دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے روسی صدر ولادر میرپیوتن سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا اور اناج برامدگی مہائدے سے دست بردار ہونے کے معاملے پر گفتگو کی ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر رجب طیب اردگان اناج کی برامد کے مہائدے کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں آئندہ دنوں میں روسی اور یوکرینی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کریں گے ریپورٹ کے مطابق ترک صدر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اناج برامدگی مہائدے پر عمل درامت کرنے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں صدر اردوان کا مزید کہنا تھا کہ مہائدے سے مطالق مسائل کو فریقین کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش ہے اناج برامدگی مہائدے کے حل پر تعبون کیا جا سکتا ہے ترک وزیر خارجہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ اناج برامدگی مہائدے کا مسئلہ حل کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اناج برامدگی مہائدہ سب کے لیے سود مند ہے روس یوکرین جنگ کے بعد اناج کے موت تل ہونے والے مہائدوں کی وجہ سے بہت سے ممالک میں غزہ کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا جس کا براہ راست الزام روس پر آئید کیا جا رہا ہے یوکرین سے اناج کی برامد کے مہائدے کی موت تلی کے بعد گزشتہ دو دنوں میں بہت سے مغرب ممالک نے روس پر الزامات کی بھرمار کر دی ہے اس حوالے سے روسی عددار نے گزشتہ روس اعلان کیا ہے کہ روس ضرورت مند ممالک کو گندم پرہم کر کے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے یاد رہے کہ روس گزشتہ ہفتے یوکرینی بندرگاہوں سے اناج برامدگی مہائدے سے دست پردار ہو گیا تھا روس اور یوکرین کا اناج برامد کرنے کا مہائدہ قوام متحدہ اور ترکیہ کی سالسی میں اس سال جلائی میں ہوا تھا دوسری جانب روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین شہر خیرسون بڑی تواہی پھیلانے والا ڈرٹی بم استعمال کر سکتا ہے اس لیے روس نے خبردار کرتے ہوئے شہریوں کو ان خلا کے احکامات چاری کر دیئے ہیں ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی